ملک ایک اور تان والا ملک ہے تان تان پاکستان پاکستان افغانستان لیکن ہم نے کچھ عرصہ پہلے وہ جو رشین بیلٹ کے تان والے ملک ہیں ان کا ذکر کیا تھا تو آج بھی ہم نے جس ملک کا انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی بیلٹ میں سے ہیں اور وہ ملک ہے قازطستان قازاک قازاک لوگوں کی سرزمین قازاک جو ہے وہ بسیکلی جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے آزاد اور خود مختار خانہ بدوش اور یہ جو قوم ہے قازاک یہ اس سرزمین پر بستی ہے جس کا نام ہے قازقستان قازقستان وستی ایشیا کا ایک اسلامی ملک ہے اور ملک کا سرکاری نام ہے جمہوریہ قازقستان اور یہاں پر جو بلحاظ رکبہ اگر دیکھا جائے تو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے نوے نمبر پر آتا ہے بڑے ملکوں میں یہ اور اس کے علاوہ اس کا رکبہ ہے ستائیس لاکھ چوبیس ہزار نو سو مربع کلومیٹر رکبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جی بلکل تو یہ بہت بڑا رکبہ ہے لیکن لوگ کم ہیں تو اس وجہ سے جیسے پومولیشن کا کم ہے وہاں پر بلکل تو لینڈ زیادہ ہیں لوگ کم ہیں اٹھارہ آشاریہ تین ملین سے زائد آبادی پر مشتمل یہ ملک ہے آبادی کے لحاظ سے باسٹوے نمبر پر آتا ہے یہ دنیا میں اور دنیا کا سب سے بڑا خوشکی سے محصول یہ ملک تاریخی طور پر خانہ بدوشوں کا ملک رہا ہے اور اس ملک کا زیادہ تر حصہ ایشیا میں ہے جبکہ جنوب میں کچھ علاقے یہ اور اپنے بھی واقع ہیں کازکستان کے شمال میں روس ہے مشرق میں چین ہے جنوب مشرق میں کردستان ہے اور جنوب میں ازباکستان ترکمانستان اور جنوب مخرب میں بہرہ کزوین ہے یعنی کہ کیسپین سی جس کو کہتے ہیں اور کیسپین سی کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بہرہ کزوین ہوتا ہے جس کو ہم کیسپین سی بھی کہتے ہیں کیسپین سی دراصل ایک جھیل ہے یہ سمندر نہیں ہے اس کو لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں جھیل کو لوگ کیا اس کا نام اس نے خود رکھا کنفیوز کیا کیسپین سی کیوں کرا دیا گیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی جھیل لیکن اس کو کیسپین سی اس لیے کرا دیا گیا کہ جب رومی آئے تھے اور انہوں نے جب یہاں پر حملہ کیا اور حملے کے بعد انہوں نے یہاں پر حکومت بنانی چاہیی تو انہوں نے یہاں کا پانی چکھا اور پانی جو تھا وہ نمکین تھا تو ان کو لگا کہ یہ تو بھئی سمندر ہے تو اس کو کہہ دو بھی کیسپین سی بھہرہ کزوین تو یہ روم کو ہے وہ ایک سی دراصل یہ جھیل ہے اور سب سے بڑی جھیل ہے اور یہ بھی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ اس کو انفیوز کر دیتے ہیں کیونکہ اتنی بڑی ہے اور پھر نمکین بھی ہے سمندر اس لیے لوگ کہتے ہیں تو اس کی عرکتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام یہ رکھی ہے لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اگر کہہ بھی دیا سمندر کو جیت اور جیت کو سمندر کیا بڑی بات ہوگی ملک کی آمدنی کی بات کرے اگر ہم تو سب سے بڑا ذریعہ تیل اور گیس کی سنت ہے کازدستان مادنی وسائل کے حساب سے بلکل مالا مال ملک ہے اور نور سلطان بند ہی کا نام ہے نور سلطان نظر بیعیو آپ کو یاد ہوگا کہ ناظرین ہم نے بھی آپ کو ایک خبر سنائی تھی وہ جو ہے اس ملک کے صدر رہے ہیں اور جب سے یہ ملک سویت یونین سے الگ ہوا ہے یعنی کہ جب انہوں نے آزادی پائی اس وقت سے رہ کر اب تک یعنی کہ مارچ 2019 تک نور سلطان نظر بیعیو جو ہے وہی یہاں کے صدر رہے ہیں خود انہوں نے اپنی مرضی سے استیفہ دیا مارچ میں اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یانگ لیڈرشپ نمائی ہو اُبھرے ملک میں اور آ کر اقتدار سبھالے تو انہوں نے ان کے لیے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی لیکن جو اہم معاملات اگر ہم کہیں گے defense کے strategic معاملات تو وہ فرحال ابھی بھی انہی کے پاس ہے بلکل لیکن یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں یانگ لیڈرشپ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ اُبھرے یہ اچھا ہے کہ اپنے نام بھی دارال حکومت کا نام اس حساب سے ہمارے ملک میں اگر implement ہو تو پھر تو ہر تھوڑا عرصہ کے بعد ہمیں چینچ کرنا پڑے گا ہمارے کازکستان کے صدر کی نام پہ دارال حکومت ہوگا نہیں پھر ہم شہر کر دیں گے نا ہر شہر جو ہے وہ کسی صدر کسی کے نام پہ لگا تو نور سلطان کا پہلا نام جو ہے وہ آستانہ تھا یہ ملک کا دارال حکومت ہے اس سے پہلے علماتے کازکستان کا دارال حکومت تھا علماتے جو ہے وہ کازکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور لفظ علماتے کا مطلب ہے سیبوں کی سرزمین یہاں پر سیب بہت زیادہ اکتے ہیں سیبوں کے حوالے سے یہاں پر محققین کا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے سیب اسی علاقے میں اگے تھے وہی پر کاشت کیے گئے تھے تو اس وجہ سے اس کا نام سیبوں کی سرزمین کازکستان جو ہے اس کی وسیع و عریض سرزمین بہت زیادہ متنوع ہے اس میں گھانس کے میدان ہے کتبی جنگلات ہیں برف کوش پہار ہیں بہت زیادہ وہاں پر الگ الگ قسم کے آپ کو جو ہے وہ لینڈسکیپ ملیں گے سہرہ وہاں پر ہیں دریائی میدان بھی ہیں اور اگر ہم بات کریں اس کی آبادی کی تو ایک جو مربع کلومیٹر ہے اس کے اندر صرف چھے افراد ہیں اتنا بڑا ملک ہے لیکن آبادی اس کے لئے سے اتنی کم ہے یہ اس کی ایک بڑی خاص بات ہے ایک اور اس کی بڑی خاص بات ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر سمندر نہ ہونے کے باوجود کازکستان کی اپنی نیوی فورس ہے نیوی ہے ان کی اپنی وہ کیا مفت کی طرح لے لی ہے وہ دیکھیں تینوں سرحادے جو ہے تینوں جو میڈیمز ہیں جہاں پر ایک ریاست کو حفاظت کی ضرورت ہے آسمان ہو گیا جس کو یہ ہم فضائیہ کہتے ہیں دوسری جو ہے وہ بری فوج ہوتی ہے اور تیسری جو ہوتی ہے وہ بہری ہوتی ہے بہری یہاں پر کوئی سمندر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی نیوی فورس جو ہے وہ رکھیوی ہے اور بڑی کمال ہے ویسے اس کے بارے میں لوگ تاریخ بھی کرتے ہیں کہ اچھی ہے وہ عجیب سی ہے ہاں لیکن میرے خالے مزید جو ملک کے آس پاس جو زمینے ہیں ان کو قبضہ کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدھا سمندر بھی آجائے اگر ہم تاریخی طور پر بات کریں تو تاریخی طور پر یہ وسط ایشیا کا علاقہ جو ہے وہ ایران کے زیرنگی رہا سولویں صدی تک یہاں کے لوگ تین قبیلوں کی صورت میں منظم تھے ان قبیلوں کو مقامی جو زبان ہے اس میں جز کہتے ہیں جز اچھا اٹھارویں صدی میں پھر روسیوں نے کازکستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں انیسویں صدی کے وسط تک پورا کازکستان روس کا حصہ بن چکا تھا پھر کازکستان نے سولہ دسمبر انیس سو اکانوے کو سوویت اتحاد سے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور یہ جو ریاست ہے یہ سوویت اتحاد سے الگ ہونے والی آخری ریاست ہے اس سے پہلے ساری آزاد ہو چکی تھی یہ آخری ریاست تھی جو کہ آزاد ہوئی تھی اچھا سوویت دور کے جو رہنما تھے نور سلطان وہ ملک کے صدر بنے آجادی سے لے کر اس وقت تک جب تک یہ مارچ میں اپنا صدارت چھوڑی تو اس وقت تک یہ سپریم لیجر آز خود ریٹائرمنٹ رونے لے آز خود انہوں نے نوٹس لیا اپنا ہی نوٹس لیا اور خود ہی اپنے آپ کو ریٹائر کر دیا اس کے علاوہ اگر ہم اور بات کریں کچھ اس کے دلچسپ حوالے سے تو کازنستان میں دنیا کی پہلی اور سب سے بڑی خلا میں راکٹ بھیجنے کی سہولت ہوتی ہے وہ موجود ہے جو کمیشہ 50 میں روس نے منایت ہے اور یہ جو ہے وہاں نریزی میں سپیس لانچ فسیلیٹی کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں خلا میں جہاز چھوڑنے کی جو فسیلیٹی ہے فسیلیٹی کو اردو میں کہیں گے سہولت فضا میں جہاز بھیجنے کی سہولت یا وہاں کا انتظام یہ وہاں پر موجود ہے جو کہ روس نے بنایا تھا وہاں پر اور وہ فسیلیٹی آج بھی موجود ہے اور بہت بڑی ہے تو ایک تو یہ بڑی وہاں کی انٹرسٹنگ بات ہے اس کے علاوہ کازنستان دنیا کے ان چار ممالک میں شامل ہیں جو کہ اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے رضاکارانہ طور پر دستبردار ہوئے کازنستان کے علاوہ یوکرین ہے بیلروس ہے اور ساؤڈ آفریقہ ہے جنہوں نے اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے رضاکارانہ دستبرداری کا اعلان کیا ہم ان پسند معاشرہ چاہتے ہیں اور ہم ان پسند دنیا چاہتے ہیں اور یہ ان کا ایک موقف ہے ساری دنیا کو ایسا ہونا چاہیے لیکن ساری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا اچھا اگر ہم اسلامی تاریخ کی بات کریں تو کازنستان میں اسلام آٹھوی صدی میں عربوں کی جو وست ایشیا میں آمد ہوئی اس کے ساتھ آیا تھا باروی صدی میں خوفی بزرگ تھے خاجہ احمد یاساوی ان کا مزار تیرہ سو اناسی میں تیمور لنگ نے وہاں پر تعمیر کروایا تھا اور یہ وہ جگہ ہے جسے یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ جو ہے اس کی لسٹ میں شامل کیا گیا اور یہ مزار تیمور کے دور کی جو تعمیرات ہیں ان میں سے ایک بہترین تعمیر تھی اور آج دی یہ وہاں پر عمارت موجود ہے اس کے علاوہ تازکستان میں ایک سو اکتیس نسلوں کے لوگ رہتے ہیں اور ایک سو اکتیس نسلیں ایک ساتھ مل کر رہ رہی ہیں یہ بڑی زبردست بات ہے بہت سارے لوگوں کو اس میں سیکھنے کے لیے بہت بڑا سبق ہے اب ان نسلوں میں تازاک ہیں روسی ہیں جرمن ترک منگول یہ سب شامل ہیں اور اس طرح یہ جو ملک ہے دنیا کے ان چرم ممالک میں شامل ہیں جہاں پر بہت زیادہ نسلوں کے لوگ رہ رہے ہیں یہ اس ملک کی بہت خاص بات ہے اچھا مشرق اور مغرب کے درمیان جو قدیم تجارتی گزرگاہ ہے شارعہ ریشم وہ بھی کازکستان سے گزرتی ہے سلک روڈ یعنی بلکہ یہ بھی کازکستان سے گزرتی ہے اور دنیا کی سب سے بلند چمنی جس کا نام ہے جی آر ای ایس ٹو پاور سٹیشن یہ چار سو انیس میٹر سے زیادہ بلند ہے یہ بھی کازکستان کا ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے اکیبستوز وہاں پر واقع ہے اچھا میں آپ کو ایک اور ایٹریسن چیز بتاؤں گھوڑ سواری جو ہے نا یعنی جو رائیڈنگ ہوتی ہے ہورس رائیڈنگ وہ بھی انہوں نے ہی پہلی بار اس کا آغاز کیا تھا ارے واہ انہوں نے گھوڑوں کو ٹیم کیا ہوگا اور ان کو صداق ہے پہلی بار پالتو جانور کے طور پر گھوڑا اگر کہیں رکھا گیا تو وہ بھی یہی ملک ہے یہاں ہی کے لوگوں نے اس کو پالتو جانور کے طور پر بھی رکھا اور پھر اس کی گھوڑ سواری بھی کی اور یہی نے جو ہے اس چیز کا یہی سے آغاز ہوتا ہے اچھا جب ہی یہ لوگ گھوڑے کا گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں اس علاقے میں گھوڑے کا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے اور گھوڑوں پر جو ہے وہ شکار کے لیے بھی گھوڑوں کو استعمال کی جاتا ہے شکار ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ باز کو چھوڑا گیا شکار کے لیے اچھا گھوڑے کے شکار کے لیے یہ کیا کرنا ہے بھائی چاہا کر دیکھ اس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہے ڈرون ہوگا نا یہ دیکھیں یہ گھوڑا نہیں پکلا ہے یہ اپنا شکار کی ہے اپنا شکار کی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلہ قسم کی ویڈیو ہے یہ اور ایسی ویڈیو دکھانے میں مزا آ جاتا ہے گھوڑا جو ہے اس کا ایک خمیر شدہ دودھ ہوتا ہے جو کہ اس ملک کا قومی مشروب ہے اچھا گھوڑا سبا تعلق ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی وہاں پر کھائی جاتی ہے جو کہ مہمانوں کو بڑے فقر سے پیش کی جاتی ہے قاضی استان کے بیادوں میں مہمانوں کو بھیڑ کا سر اُبال کر بڑی خوبصورت پلیٹ میں کھانے کے لئے دیا جاتا ہے اور مہمانوں کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں یہاں پر گلگت کی سائٹ پر ہوتا ہے وہاں پر تو بڑا اعزاز سمجھے جاتا ہے کہ ہمیں جو بھیڑ کا سر دیا گیا ہے اب یہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پر اعزاز کی بات نہیں ہے یہاں پر جب ہم تربانی کرتے ہیں خاص طور پر تو جب ہم اٹھا کے نا ان کا سر جو ہے وہ سائٹ پر رکھ دیتے ہیں موسیقی